اگر اللہ ایک مسلمان بھوکے کو پا رہا ہے تو ایک کافر بھوکے کو بھی پا رہا ہے اب اگر عذاب پاکستان میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ علمائش ہے اور اگر سنامی یا قطرینہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب ہے میں پوچھنا یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے یہ عذاب کہنا چیز ہے میں نے میرے بچے پوری طرح عذاب کی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کوئی آخری نتائج نہیں جس کی وجہ سے ہم کیا سکیں کہ عذاب ہے یہ کوئی نہیں ہے ان میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں اس لیے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یہ راضی رہتا ہے آیات متشابہات کی طرح کسی کے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا سزا دی ہے اس کو تمدی کی ہے یا دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان کیا یا اس کے درجے براند کرنے یہ مسلمانوں پر بھی ایسے لگو ہوتا ہے یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سارے ولی ولین یہاں بھی اگر لوگ مجرم ہیں تو ان کو سزائی ملی ہے اگر نیک ہیں تو جیسے میں نے ارد کیا کہ نیک کسی حادثہ کا اشکار ہو جائیں ان کو شاید مل جاتی ہے اور جو بچ جاتے ہیں ان کے لیے عبرت کا سامان ہوتا اور دوسرے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک موقع بھی دیتا کہ ان میں بھی اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کا اظہار کر لیں جیسے الحمدللہ کچھ اچھا ہوا بھی کہ لوگوں نے بڑی مدد کی ہے ایک اچھا پیرو بھی سامنے آیا کہ مسلمان بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تو یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ظاہر اندر ہوتا تو جیسے کسوٹی رگتیں ہیں پتھر پر سونا تو اس سے پتا چلتا ہے کھرا اور کھوٹا تو یہ مسائب جو ان کو قرآن اب چلا کہتا ہے کہ ایک رگڑا ہے جس سے اچھائی برائی ظاہر ہو جائے گی اچھوں کا بھی پتا چل جائے گا صرف عذاب بھی نہیں اور صرف یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی رحمت ہی ہے یہ بارکی ہیں اللہ ہی جانتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے ہم کیا بس اصولی باتیں سمجھنی تھے یہ باقی مسلم کافر کے لیے اللہ کیاں کوئی ریعتری سب کے لیے ایک ہی معاملہ جو غرض کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا ضرور سزا ملے گی مگر آخری نتائد اگلی دنیا میں مرتبہ یہاں تو ہم نے دیکھا نا انبیاء علیہ السلام قتل ہو گئے بڑے بڑے نیک لوگوں کو دکھ دیئے گئے حالانکہ وہ مجرم نہیں تھے اور کئی بڑے ما شعیش کی زندگی گزارتے گئے یہی ضرورت تو ثابت کرتی ہے کہ کوئی جہان آنا چاہیے اس حرام تازے نے ساری دنیا لوٹی اتنوں پر ظلم کیا ہے ایک بام مارا لاکھوں مار دی ہے کوئی سزاری تو اللہ کہتا ہے یہاں تو مل بھی نہیں سکتی آخری اگلی دنیا میں دوں گا یہاں یہ مرے گا نہیں ہمیشہ بھگ دے گا مومن کافر صاحب کے لیے آپ میں فکر رہے ہیں اصول ایک ہی ہیں مگر وہ اپرائی کس طرح ہوتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے میں اور آپ کیسے جانتا ہے یہ مجازر ثانی رحمترہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی جو ڈاکسر نے اکل کا کہا نا امدہ مثال کے بیان فرمائے اور یہی ابن خلدون نے دیا کہ سونا تو لنے کی طرح توجہ ہے بڑی قیمتی ہے کہ وہ رتی معاشا بتاتی ہے مگر اس میں اگر کوئی ہمالیہ رکھ دے کہ ہمالیہ کو تو لے تو بس ہو ہمالیہ تولنے کے قابل نہیں ہے یہ دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے لیے اکر بہت بڑا جہور ہے مگر دب الہیات میں دخل دیتی نا کہ اللہ کیا رسول کیا آخرہ تو وہاں وہی ہے کہ چھوٹی سی ترازو میں آپ نے ہمالیہ رکھ لیا یہ بیچاری کچھلی جائے خیرت سے راہ راہ روشن بسر ہے خیرت کیا ہے چراغ راہ گزر ہے درون خانہ ہنگام میں ہے چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے یاد رکھیں اصولی بات یہ جوزیات پر جو سوال کرتے ہیں پڑے لکھے ٹی وی پر کہ پردہ کیوں ہے یہ شراب یہ کیوں نہیں بتا سکتے ہیں کسی کے باس میں نہیں اگر یہ کیوں ہم سمجھ سکتے ہیں تو وہی کی ضرورتی کیا عقل صرف یہ رہنوائی کرے گی جیسے ایک ڈاکٹر تک پوچھا دیتی ہے مریض کو کہ یہ ہے بھئی اچھا ڈاکٹر آگے وہ کیا علاج کرتا اس پر یہ بیس کرے اس لیے ہم اللہ کا رسول ماننے کے بعد پھر یہ کیوں یہ کیوں نہیں کر سکتے کیسا بیانکا میں ایک نظم پڑھتے تھے کورس میں انگریزی کی تھی اس میں تھا کہ وہ جہاد پر تھا اب سب کو حکم مرا کے چھوٹ دو جات گھر کو رہا وہ نہیں ہٹا وہاں ہی مرا اور وہاں تھا یہی بات تھی کہ یہ سپاہیوں کا کام نہیں ہے کہ پوچھیں کہ یہ کیوں ہے بس ڈیوٹی دے رہا ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ کریں اور مر جائیں اللہ کا سور ماننے کے بعد فروعات میں کیوں جو پوچھتے ہیں یہ بنیادی غلطی ہے یہ ہم کیوں بتا سکتے کہ سور کیوں حرام ہے تو نبی کو ماننے کی ضرورتی ہے پہلے ہی نہ معلوم کر سکتے نہیں معلوم کر سکتے نبی کو معلوم کر سکتے ہیں یہ سچائی دوتا اس کے لیے کڑے میں آ رہا ہوں کہ آپ پرخ لیں دشمن بن کر پرخ لیں کہ اس آدمی نے کبھی جھوٹ پورلا دشمنانہ میں گوائی دیئے کہ اس نے کبھی جھوٹ پورلا کبھی بددیانتی اور خیانت کسی کے ساتھ کی ہے یہ جو ہے نا کہ اس کی صداقت اور دیانت اور اس کا دماغ پاغل اور دیوانہ تو نہیں ہے جو کہہ رہا ہے اس کو دنیا نے مانا کہ عقل پر مبنی اس کے بعد یہ کیوں ہے یہ کیوں یہ نہیں ہو سکتا یہی کوئی پوچھے کہ ہم بائیں آتے ہیں گاڑییں چلاتے ہیں دائیں کیوں نہیں چلاتے سعودیہ میں دائیں چلاتے بھئی کیوں کہ یہ جزیات جو ہے یہ کوئی ہائر اتھارٹی مقرر کرے گی یہاں نہیں سوال ہوگا آپ اس کو پہلے خوب جانچ پرخ لیں کہ یہ نبی ہے جو نبی بننے کے لیے میار ہے اس پر پورا اثر تھا یہاں تک اکیل کام دے گی مگر درون خانہ ہنگام میں کیا کیا چرا گئے رہا گزر کو کیا خبر تیرا کام ہو گیا راستے میں بس ٹھیک تھا تو نے بتا دیا کہ یہ نبی اس کا دعون پک آپ کیوں سوال کرتے ہو کیوں 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 چار عورتیں کیوں جائز ہیں یہ کیوں ہے یہ کیوں یہ جو آپ بیتنے ہیں وہ بھی پاغل ہیں جو پوچھتے ہیں وہی بیامت ہیں نبی ماننے کے بعد ہم فروعات پر بیت نہیں کر سکتے یہ اگر ہم معلوم کر سکتے عقل سے تو نبی کو کیوں مانتے ہیں پہلے ہی نہ عقل سے معلوم کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے کس طرح نبوت کو واضح کیا آپ سب سیرت میں پڑھتے ہیں جب حکم ہوا کہ علانیہ بیان کریں کیسا مندر آپ نے بنایا جیسے بلیک بورڈ پر استاذ شکر بنا دیتا رسول اللہ پہاڑی پر کھڑے ہوئے صفحہ پر ادھر دوسرے روک کھڑے ہوئے اب نیٹے جو کھڑے روک تھے وہ دوسری سائی نہیں دیکھ رہے تھے نبوت کو سمجھ لیں اس سین سے ہی سمجھ آگئی نبی کہاں کھڑا ہے وہ دونوں سائیڈیں دیکھ رہا ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر یہ نیچے کھڑے نہیں دیکھ رہے ان سے حضور نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ دوسری طرف دشمن ہے تم پر حملہ کرنے گا تو مانوں گا اب وہ اکر کے اندھے نہیں تھے انہوں نے کہا یار جو خبر دے اس کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھانا تھی کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہم دب نیچے کھڑے ہیں کیا دیکھیں گے یہ اوپر کھڑا دیکھ رہا یہ نہیں سوال اٹھایا جا سکتا کہ ہم نہیں دیکھ رہے یہ ہے کہ یہ سچار جاندار ہونا تھی تو اس لئے آپ نے پوچھا کہ میں نے چاریس سال تم میں گزارے ہیں تم نے مجھے کیسا پایا کبھی جھوٹ بولا بد جان انہوں نے کہا تو صادق اور امین ہے یہ اصول اس دن تیہ ہو گیا کہ مخبر جو ہے اطلاع دے رہا اس کے بارے میں یہ شرارت کہ ہم نے نہیں دیکھا نہیں ماننے یہ جو کہتا وہ پاگل کھانے جانے کے لئے میں سعودیہ نہیں گیا یورپ نہیں گیا وہاں کی چیزیں کوئی آدمی بتایا جو وہاں گیا میں کوئی میں نے نہیں دیکھی اہمک ہے کان کیوں ملے صرف آنکھیں پھر تو چاہیے دیکھ کر مانو کان بھی ملے سن کر بھی ملے صرف یہ دیکھ لو کہ یہ خبر دینے والا جو ہے سچا ہے دیانتار یہ تحقیق کرنے کا آپ تو حق ہے میں یہ سوال ہم نہیں دیکھ حضور نے دکھا دیا کہ میں بلندی پر ہوں میں یہ دنیا بھی دیکھ رہا ہوں آنے والی بھی دیکھ رہا ہوں تم صرف نیچے کھڑے ہو ایک سائیڈ کو دیکھ اگر میں اس جہاں کی خبر دوں تو مانو گے انہوں نے کہا یہ سوال تو نہیں اٹھائیں گے کہ ہم نہیں دیکھتے لیکن یہ ضرور سوچیں گے کہ تو سچا یہ دیانتار تو یہ ہم پرکسکیں تو اس لئے نبی ماننے تک ککل ہماری رحمائی کرتی کہ ہر سچ اہرے گہرے کو نبی نہ مانو پوری طرح پرخو دشمن بن کر پرخو کہ اس کی جنگی میں کوئی دبا نظر آتا اگر نظر آتا اس کو نبی نہ مانو اور اگر سچار دیانتار پا لیا اب اس کا دامن پکڑ لو اب سوال نہ اٹھاؤ کیوں 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 اب جو وہ کہر آنکھیں بند کر کے اس کے پیٹھے جائے دی